عوض باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں انجیئر سکول انڈ کالیج ڈیویشنس کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں آج سے ہم انشاءاللہ بقائد طور پر کتاب کی پڑھائی شروع کریں گے اور اسی پڑھائی کے اندر ہم گرامر کے جو سوالات ہیں یا گرامر جو ہیں ان کو حل کرنے کی خوش کریں گے جس طرح کہ ہمارا عموماً طرز ہوتا ہے طریقہ ہے کلاس میں پڑھانے کا تو اسی طریقے سے انشاءاللہ آج ہم سبق کا آغاز کریں گے تو شروعات ہم کریں گے قدار جو ہیں ہم کریں گے جماعت نام قردو سے ایسا فرمبر ایک مصنف مولانا شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کے جو حراتی زندگی ہیں اس کے متعود سے آئیں اتدا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں مولانا شبلی نومانی تو مولانا گرامر کے لحاظ سے کیا ہے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا جو ہے گرامر کے لحاظ سے کیا ہے مولانا اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ عسم ہے اور عسم کی ہم چار اقسام میں ان کی تقسیم کرتی ہیں سب سے پہلے معنی کے لحاظ سے جیسے کی کیا ہے اس میں معرفہ ہے اور اس میں ناکرا ہے پیر اس کے بعد جیس کے لحاظ سے جیسے مذکر ہیں مونس ہیں اور پیر اس کی جو نوع پیر تقسیم کرتے ہیں مذکر مونس کی حقیقی اور غیر حقیقی میں حقیقی مذکر مونس وہ مذکر مونس ہوتے ہیں جو جاندار کے ہوتے ہیں جو جاندار میں پائے جاتے ہیں یا جاندار مذکر مونس کو ہم حقیقی مذکر مونس کہتے ہیں جبکہ بیجان جو مذکر موانس ہیں ان کو ہم غیر حقیقی کہتے ہیں تو ان کے پھر قائدے ہیں قانون ہیں جیسے حقیقی مذکر موانس کا قائدہ یا بنیادی اصول یہ ہے اس میں جو ہے وہ بالفاظ چینس یہ جسم کے اس کے مذکر موانس پائے جاتے ہیں موجود ہوں گے لازمی ہوں گے جبکہ بالفاظ بلحاظ الفاظ یہ کالیمات اس کا موجود ہونا جو ہے وہ ضروری جیسے کہ ہم مثال لیتے ہیں مچھلی گے جسم کی لحاظ سے مزکر بھی ہے اور موانس بھی ہے ان کے جسم کی لحاظ سے دونوں موجود ہیں اگر ہم بالفاظ اور الفاظ اس کو دیکھ لیں تو اس کا جو ہے نہ وہ مجھلی کو ہم کیا کرتے ہیں صرف موانس استعمال کرتے ہیں مزکر استعمال نہیں کرتے تو بالفاظ اور الفاظ مزکر موانسگی نہیں ہوتے اس طرح غیر حقیقی مزکر موانسگا کیا ہوتا ہے وہ بلحاظ جنس اور بلحاظ الفاظ جو ہیں وہ صرف ایک ہی پائے جاتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کتاب تو اس کا کوئی چیز بھی نہیں ہے اور اگر ہم الفاظ کے لحاظ سے دیکھ لیں تو بھی اس کی جو ہے نا وہ پھر کیا کوئی مذکر جو ہے وہ نہیں کیونکہ ہم اس کو مذکر ایر مہنس اسعمال کرتے ہیں شبلی نومانی تو یہ کیا ہیں اس میں معرفہ ہیں نومانی جو ہے اس کو ہم صفت نسبتی کہتے ہیں جیسے بغداد سے بغدادی بن سے بن بھی کرچ سے کرچ بھی لاہور سے لاہور بھی تو کسی جگہ کے نسبت یا تعلق سے اگر کوئی نام پکارا جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں صفت نسبتی اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہوتا ہے وہ ہے یہ آخر میں جو یا آتی ہے اس یا کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو یا ہے نسبتی کہتے ہیں اور صرف اکردار اس کا ہوتا ہے تو جنس کے لحاظ سے جسا ہم نے کیا مذکر مہنس کا ذکر کیا ہے تو سب سے پہلے ہم مذکر مہنس انصورات کر لیں گے ہمارے پاس جو حروف تحجی ہیں تو حروف تحجی میں جو حروف تحجی یا کے ساتھ بولے جاتے ہیں جیسے بے تے پے تے سے چے خے تو یہ سارے کے سارے حروف تحجی یہ مہنس استعمال ہوں کے مہنس بولے جاتے ہیں مہنس پڑے جاتے ہیں جبکہ جو باقی ہیں جیسے علیف ہے جیم ہے دال ہے سین ہے اس طرح کے جو الفاظ ہیں جیون جس کے ساتھ یا نہیں ملائی جاتی ہے یا کے ساتھ ان کا تلخص نہیں ہوتا تو ان کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں پیدائش یعنی جنم اٹھارہ سو پچھ ستاون ریسوی اور وفات یعنی انتقال انیس سو چھوڑا سن انیس سو چھوڑا مولانا شیبن نومانی یوپی یوپی اوتر پردیش بارت بارت کی ایک ریاست کا نام ہے اوتر پردیش اور چونکہ یہ جگہ کا نام ہے تو جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں جگہ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظرف ہے ظرفوں کی پردو کس میں ہیں ظرف کہتے ہیں ظرف سے نکلا ہے جس طرح کیا ہوتا ہے ظرف رگنے کی چیز ہوتی ہے تو ظرف رگنے کی چیز دو طرح کی ہوتی ہے گرامور کے لحاظ سے ایک وہ وقت جس میں ہم کوئی کام کرتے ہیں یعنی کام رگنے کی یا کام کرنے کی وقت اور کام کرنے کی جگہ تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں یعنی ہمیں کام کرنے کیلئے کسی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جب ہم بھی اس کا ذکر کرتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ ذرف مکان ہے جگہ کا نام ہے اور جب ہمیں وقت درکار ہوتا ہے کسی کام کے کرنے کے لیے تو اس کو ہم ذرف زمان کہتے ہیں جیسا اگر ہم دیاں پر دیکھ لیں تو یوپی جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کا ہم ذرف مکان کہتے ہیں اور یہ کیا ہے اس میں معارفہ بھی ہے تو ان دونوں طرح سے ہم اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس میں مالکہ بھی ہے اور ذرف مکان بھی ہے کہ زلہ آزمگڑ کا کہ اس کو ہم کہتے ہیں حروف اضافت حروف اضافت مطلب یہ ہے کہ یہ ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں اس کو انگریزی میں پوزیسیو پرناؤنس کہتے ہیں اس طرح یہ کیا ہوتے ہیں زمائر بھی ہیں جیسے اسنبال ہوتے ہیں ان کی ہمارا ہمارے ہمارے تمہارا تمہارے اپنے ہمارا ہمارے ہمارے تو یہ کیا ہی یہ اضافت زمائر ہے جب کاککی آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اب حروف اضافت کیا ہے کاککی یہ تین ہیں ان سے بندے والا مرکب مرکب اضافی کلاتا ہے جس طرح کیا ہے اسلام کی جوتے یا اکرام کا گھر سنا کے کپڑے تو یہ کیا ہی اس کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی اب مرکب اضافی کے اجزاء کہتے ہیں مرکب اضافی کے تین اجزاء ہیں مضاف علیہ جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے یعنی جس کے ساتھ ملکیت ظاہر کی جاتی ہے یہ عممن کیا ہوتا ہے جندار کا نام ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں اسلام کا گھر اسلام کیا ہے مضاف علیہ اس کی طرف اضافت کی گئی ہے کس چیز کی گھر کی اور کاککی جو آتے ہیں ان کو حروف اضافت کہتے ہیں اور جس چیز کی اضافت کی جاتی ہے جس چیز کی ملکیت ظاہر کی جاتی ہے اس کو ہم کہہ دیں مضاف تو اب چونکہ ہمارے پاس یہ جو ہیں قائد آگئے قانون آگئے اور ہم ہمارے پاس وہ حصے آگئے مراقب اضافی کے لئے تو ہم مراقب اضافی تاریف اب کر سکتے ہیں ہمارے لئے آسان ہوگی تاریف تاریف یوں ہوگی مضافی بضافی کی کہ وہ مراقب جو مضافیلے حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مراقب اضافی کہتے ہیں زلعظم گڑ کیا ہے اس میں معرفہ بھی ہے اور جس طرح ہم نے پہلے کہا یو پی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے ذرف مکان بھی ہے کہ ایک قسم اب کا کیا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حروف اضافت ہیں اور مراقب اضافے سے مال ہوا ایک قسم یہ مراقب عددی بن گیا تو مراقب عددی کیا ہے مراقب عددی کتنی کی کتنی اجزاء ہیں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مراقب عددی کی کتنی اجزاء ہیں مراقب عددی کے دو اجزاء ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں عدد جس کو ہم گیندی کہتے ہیں شمار کہتے ہیں اور ایک مادود جو گی نہ گیا ہو تو یہاں پہ ایک جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک عدد ہے اور کسوہ چونکہ اس کی گیندی کی گئی اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم مادود کہیں گے تو اب چونکہ ہمارے پاس اس کے حصے آگئے مراقب عددی کی کہ مراقب عددی کے دو حصے ہیں ایک کو ہم عدد کہتے ہیں اور ایک کو ہم معدود کہتے ہیں تو اس طرح اب مرقب عددی کی تعریف اگر ہم کرنا چاہیے ہم سے کوئی پوچھے تو مرقب عددی کی تعریف جو ہے وہ یوں ہوگی کہ وہ مرقب جو عدد اور معدود سے مل کر بنے اس کو مرقب عددی کہتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ عدد کیا کہ اسے کہتے ہیں عدد کیمتی کو کہتے ہیں شمار کرنے کو کہتے ہیں جیسے ایک دو تین پانچ ہزار دس اس طرح کی جوہین سے ان کو عدد کہتے ہیں یہ آداد ہوتے ہیں میس میں اگر ہم دیکھ لیں ریاضی کے حساب سے تو ایک ہوتا ہے ڈیجٹ اور ایک ہوتا ہے نمبر اب اس میں فرق ہوتا ہے یعنی اگر ہم دیکھ لیں تو ایک سے لے کر نو تک ان کو ڈیجٹ کہتے ہیں اب آگے جب ہم جاتے ہیں تو اس سے ایک نمبر بن جاتے ہیں جس سے دس ایک نمبر ہیں بارہ پچاس سو تو یہ نمبر ہے یعنی کمپنیشن یا کلیکشن آف نمبر سنگل جو ڈیجٹ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یا عدد جو ہے اس کو ہم ڈیجٹ کہتے ہیں یا اس کو ہم عدد کہتے ہیں تو ایک قصبہ اب یہ کیا ہے مراقبہ عدد ہی بن گیا ایک عدد ہے اور قصبہ مضلود ہے بندول میں پیدا ہوئے ان کے والد اب ان کے جسے دیکھ لیں ہاں پہ اب ان کے والد ان جو ہے یہ کیا ہے یہ اشارہ ہے یہ جو ہے نا ہم اضافت ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ مولانا شیب لے نمانے کے ساتھ اور والد جو ہے تو ان جو ہے وہ کیا ہو گیا وہ ضمیر ہو گیا اور ضمیر اضافت کا ہے ضمیر اضافت غائب کی ضمیر ہے وہ ہے ضمیر کی ضمیر کارکے کی جو ہے نا اضافت ہو گیا اور والد والد جو ہے وہ کیا ہے وہ مضاف ہو گیا تو ان مضافلے کارکے کی اضافت اور والد جو ہے مضاف اب اس کے بعد کھا کھا آ رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے یہ مراقب اضافی ہے نام شیح عبداللہ تھا تادیتی یہ ماضی کو ظاہر کرتے ہیں اور ماضی کی پیر چھے کس میں انسلائز کو ہم آگے تفصیل سے پڑھتے جائیں گے ماضی کی چھے کس میں ہیں ماضی کی سے کہتے ہیں گترا ہوا زمانہ ہوتا ہے جس کو ہم مغردی میں پاسٹ چینز کہتے ہیں تو ماضی کی پیر چھے کس میں ہیں جیسے کہ مراقب ماضی باعید ماضی مطلق ماضی باعید ماضی قریب ماضی شکہ ماضی احمال تو یہ چھے کس میں جو ہیں یہ ماضی کی ہیں انہوں نے یہ بھی کیا ہے یہ ضمیر اضافت کے سمال ہوا ہے ضمیر جو ہے سمال ہوا ہے اور انہیں جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں علامت فائل تو علامت فائل کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھیں اب اگر آپ اس طرح گرامور سیکھ پاتے ہیں اس طرح گرامور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کتاب میں تو آپ کو جو نیو گرامور کے کتاب سے جو نیو رٹر لگانے کے ضرورت نہیں ہوگی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوتے ہیں ہم کورس کے احتتام پر نساب کے احتتام پر ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو گرامور پڑھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سال میں ایک بار ہوتا ہے اس طرح ہم اس کی مثال اس طرح لے سکتے ہیں پھر یہ گرامور جو ہے جب ہم آخر میں کورس کے احتتام پر یا نساب کے احتتام پر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ بچوں کو عصبر کیوں نہیں ہوتا یاد کیوں نہیں ہوتا اگلے سال ہم پھر وہی جو ہے نا گرامر پڑھاتے ہیں وجہ کیا ہے وجہ اس کی ہے جسے ہم کیا کرتے ہیں عید کی نماز سال میں صرف ایک بار پڑھتے ہیں اور جب اگلی بار ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے امام صاحب جو ہے وہ پوری ترتیب سے نماز سکھاتے ہیں خاطہ ہے کہ ہمیں اس کے جو ہے نا عمومان اس کی راکت ہے اور اس کی جو نا وہ نیا تک یاد نہیں رہتی وجہ کیا وجہ یہی کہ ہم صرف ایک بار نماز پڑھتے ہیں اب اگر ہم دوسری نمازوں کی مثال لینے جیسے کہ فجر کی نماز ہے ہم الحمدللہ روزانہ پڑھتے ہیں یا زور کی نماز ہے اثر کی نماز ہے مہوری پی نظام نماز ہے عشق کی نماز ہے تو ہم وہ روزانہ کی ترتیب سے پڑھتے ہیں اب ہم اس میں سے ہم ان میں ہم سے کم ہوتا ہے غلطی نہیں ہو جاتی لیکن جو چیز آپ سال میں ایک بر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں لازمی کیا ہوگی کم ہوتا ہی اور غلطی آنگی اس طرح گرامور ہم اس طرح پڑھانا شروع کر دیں کہ کتاب میں ایک ایک لحظ ایک ایک کلمہ اس کی وضاحت کرتے جائیں ان کی تفسیر بیان کرتے جائیں تو کیا ہوگا اس طرح بچوں کو یہ ازبر یاد ہوگا اچھی طرح یاد ہو سکتا ہے بسورت دیگر ہم وہی راٹر سسٹم کے طرف جائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو لکھائیں گے گرامور کے نام پر کتابیں دی جاتی ہیں کابیان اور رفت دی جاتی ہیں لکھایا جاتا ہے پھر اگلے سال وہی مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تو اس طرح کوشش کریں انہوں یہ کیا ہے ضمیر استعمال ہوا ہے اور ضمیر کیا ہے اب آگے اس کے ہم وضاحت کریں گے چونکہ نے آیا ہے اور نے علامت فائل ہے اب علامت فائل سے کیا مراد ہے علامت فائل سے مراد یہ ہے کہ یہ نے سے جو پہلا کلمہ استعمال ہوا ہے وہ کیا ہے وہ فائل استعمال ہوگا یا وہ فائل ہوگا اب وہ کیا ہے وہ فائل بھی ہو سکتا ہے بزات خود اور یا ضمیر جو ہے وہ بھی فائل کی ضمیر ہو سکتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے خط لکا تو اسلام نے اسلام کے بعد نے آ رہا ہے تو یہ نے جو ہے یہ اسلام کے لئے ایک دلیل ہے ایک وضاحت ہے ایک نشانی کے لئے کیا ہے یہ فائل ہے اسلام اور نے اس کے ساتھ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نے جو ہے علامت فائل ہے علامت فائل سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ اس سے پہلے جو کرمہ استعمال ہوا ہے چاہے وہ ضمیر ہے یا چاہے وہ رسم ہے وہ کیا ہوگا وہ فائل استعمال ہوا ہوگا وہ فائل ہوگا انہوں نے اب ابتدائی تعلیم اپنے قسم میں ہاں پائی تو جیسے دیکھ لیں انہوں نے تعلیم حاصل کرنے والا کون ہے مولانا شبلی رحمت و علیہ انہوں کے لئے ضمیریں سعمال ہوا ہے اور نے چونکہ آیا ہے تو نے اس لئے آیا ہے کہ ان کے تعلیم حاصل کرنے والا کیا ہے مولانا شبلی رحمت و علیہ اپنے قسمے سے جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یہ ذرافت کی ضمیر ہے اپنا اپنے ہمارا ہمارے تمہارا تمہارے ان کا ان کے تو یہ جتنے بھی ضمائر ہیں ان کو پوزیسیو پرناؤن کہتے ہیں انگریزی میں پوزیسیو پرناؤن اور ان کی کیا ہوتی یہ ملکیات زہر کرتے ہیں اپنے قسمے میں یعنی ان کا جو قسمہ تھا اب تعلق کیا ظاہر کر رہے ہیں ملکیات کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ قسمہ کس کا تھا ہے قسمہ مولانا شبلی رحمت و علیہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پوزیسیو یا اضافت کی ضمیر کہتے ہیں ملکیات منطق و فلسفہ اب دیکھیں واؤ آ رہا ہے منطق اور فلسفہ کے درمیان اب اس سے دیکھیں پائے قسمے میں تعلیم پائے قسم کے بعد کیا جو نکتہ آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم انگریزی میں فلسفہ کہتے ہیں اور اس کو ہم خاتمہ کہتے ہیں خاتمہ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بات مکمل ہو چکی ہے جو بات کہنے والے نے کہنی تھی وہ اس کی وضاحت کر چکا ہے مکمل کر چکا ہے اب اس کے بعد جو جملہ شروع ہوگا وہ ایک نیا جملہ ہوگا اس کے ساتھ شاید کوئی تعلق نہ ہو اگر ہوگا بھی تو اس کا الگ مضمون ہوگا اس کی الگ جو نا وہ کہانی ہوگی یہاں پر بات مکمل ہو چکی ہے منطق و فلسفہ یہ دونوں جو ہیں منطق یہاں پہ میں آپ کو معنی سمجھانے کی خرقیس کچھ نہیں کروں گا کیونکہ معنی ہے ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اور ان کا سیکھنا جو ہے وہ آسان بھی ہے اور ڈکٹرشی بھی سیکھ سکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم صرف گرامرہ کریں گے تو منطق و فلسفہ ان کے درمیان جو ہے ایک تعلق پہ جاتا ہے منطق و فلسفہ کے درمیان اور وہ تعلق کیا ہے وہ واو کے ذریعے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ تو اس سے ایک مراقب بنتا ہے مراقب کی تاریخ شاید ہم نے پہلے نہیں کیتی تو اب یہاں پہ ہم مراقب کی تاریخ کر لیتے ہیں مراقب دو یا دو سے زیادہ قریمات کا مجموع مراقب کلاتا ہے جس سے کمپاؤنڈ ہوتا ہے بلکل اسی طرح یہ اسی طرح جو ہے کمپاؤنڈ ہے دو یا دو سے زیادہ مراقبات کا مجموع جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے اس کو ہم مراقب کہتے ہیں اب یہ مراقب کونسا ہے مراقب کی کونسی قسم ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور اگر آجاتا ہے یا آجاتا ہے ان کا ہم مراقب عطفی کہتے ہیں واؤ اصل میں کیا ہے اور کی مفتصر شکل ہے جو عربی سے استعمال ہوتا آ رہا ہے یہ عربی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے فارسی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردن میں بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے تو منطق و فلسفہ اب منطق و فلسفہ مضاف تو اگر ہم دیکھ لیں مراقب عطفی کے آجزاء کے بارے میں اس کے حصے کے بارے میں اس کے پارس کے بارے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں اس کے معلومات حاصل کرنا چاہیں یا ان کے بارے میں جانا چاہیں تو کیا ہے مراقبِ عطفی کے تین اجزاء ہیں مراقبِ عطفی کے تین اجزاء ہیں کون کو سے مظافرِ معطوفِ رہے حرفِ عطف اور معطوف تو معطوفِ رہے حرفِ عطف اور معطوف تو ان سے بننے والا کیا ہے اب اگر کیونکہ ہم نے اس کے اجزاء کے بارے میں پڑھا تو اب آتے ہیں اس کے اصلیت کے طرف اس کی تاریخ کی طرف تو اس کی تاریخ کیا ہوگی کیونکہ ہم اس کے اجزاء کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی تاریخ یوں ہوں گی کہ وہ مرقب جو معتوط حرف عدف اور معتوط سے مل کر بنے وہ مرقب عدلی کہہتے ہیں فلسفہ و تبیات یہ کاما آیا ہے کاما اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جو نہیں وہ تہراؤ کہتے ہیں اس کو کاما کہتے ہیں اور پھر یہاں پر ہم کیا کہتے ہیں مختصر تہراؤ کر لیتے ہیں صحیح تبیات و ریاضی تو یہ کیا ہیں مرقب عدلی کی تعلیم تعلیم جو ہے یہ موانس ستعمال ہوا ہے موانس اب موانس کے دو قسمیں ہیں جساں ہم نے کہا کہ کیا ہیں وہ حقیقی اور غیر حقیقی تو یہ غیر حقیقی میں بھی ہے حقیقی میں استعمال ہوا ہے اب حقیقی اور غیر حقیقی میں اگر ہم دیکھ لیں تو پھر اس کی دو قسمیں ایک ہے کیاسی اور ایک ہے کیا اس کو ایک کو ہم کہتے ہیں سماعی تو یہ سماعی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ سماع سے اس طرح سنا گیا ہے اس کا کوئی قائدہ قانون نہیں ہے تعلیم جو ہے وہ موانس استعمال ہوئی ہے کیا ہے ہم اسے کے مطابق اس کو استعمال کریں گے مہنس قائدے کو بیرے میں جان لیں کہ اردو میں دو طرح کے قائدے ہیں ایک کو ہم قائدہ کلی کہتے ہیں اور ایک کو ہم قائدہ جزوی کہتے ہیں قائدہ جزوی وہ قائدہ ہوتا ہے جو ہر چیز پہ یا ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا یعنی کہیں کہ یہ بدل تبدیل ہو جاتا ہے موقع محل کے مطابق یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور جو کلی قائدہ ہے کلی قائدہ سے مراد وہ قائدہ ہے جو ہر ایک جگہ پہ کیا ہوتا ہے لاگو ہوتا ہوسکتا ہے غازی پور آیا ہے تو غازی پور دوبارہ جو ہے وہ کیا ہے ظرف ہے ظرف کی قسم ہے ظرف کے بارے میں پڑا ہے کہ ظرف رکنے کی جگہ یا رکنے کا وقت تو یہ مرقب ہے کیا ہے یہ ظرف ہے اور اس کو ہم مرقب ہے ظرفی بھی کہتے ہیں تیکھیں مرقب ہے ظرفی جو ظرف اور مضروف سے مل کر بنے جیسے ہم کیا کہتے ہیں عام مرقب زرفی کے دو باجہ ہیں ذرف اور مضروف جیسے ہم کہتے ہیں کہ لاہور میں ٹھیک ہے یا ہم کہتے ہیں کہ اگلے سال تو ذرف اور مضروف ہم کیونکہ ان کے دو جوزیں ہیں ایک کو ہم ذرف کہتے ہیں اور ایک کو ہم مضروف کہتے ہیں کمرے ہیں تو اب اس کی داری کیا ہوگی وہ مراقب جو ذرف اور مضروف سے مل کر بنے مراقبِ اضافی مراقبِ کیا کہتے ہیں مراقبِ ذرفی کہہ رہتے ہیں اب مراقبِ ذرفی اگر کیا ہے ذرفِ مکان ہے تو اس کو ذرفِ مکان کہیں گے ذرفِ ملزمان ہے تو ذرفِ ملزمان کہیں گے حاصل کی فقہ کی تعلیم مرام پور اور علمِ حدیث کی تعلیم سہاران پور میں حاصل کی مولانا شبلی نومانی سر سائد تو سر جو ہے سر استعمال ہوا ہے سر کیا ہے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہتا ہے کہ اسم کے کیا ہے تقسیم اگر ہم کرتے ہیں تو چار قسم اسم کی چار قسم ہیں سب سے پہلے معنی کے لحاظ سے ذکر معنی سے اسم معرفہ اور اسم نقرہ پھر اسم نقرہ مارفہ کو ہم مزید تقسیم کر لیے دیں کہ سر اس کی چار قسموں میں اسم عالم ہے اسم زمیر ہے اسم اشارہ ہے اور اسم موصول ہے پھر اسم عالم کو ہم مزید تقسیم کر لیتے ہیں پانچ اقسام میں جسے ہتاب ہیں لقب ہیں کونیت ہیں تخلص ہیں اور پروف ہیں تو سب سے پہلے جو کیا ہے اس میں عالم محسمال ہوا ہے یا آتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم نے خطاب کہتے ہیں خطاب کی تاریخ کیا ہے وہ نام وہ عزازی نام جو کسی شخص کو حکومت اس کے علمی یا قومی خدمات کے سلحے میں کیا کرتے ہیں خطا کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خطاب ہیں لقب اور خطاب میں معمولی سے فرق معمولی سے فرق یہ ہے دو فرق ہیں واضح کرنے کی وہ دو فرق کیا ہیں وہ دو فرق کیا ہیں کہ حتاب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے عطا ہوتا ہے حکومت عطا کرتی حکومت کی طرف سے ملتا ہے جبکہ لقب جو ہے وہ عوام کی طرف سے ملتا ہے وہ پر یہ جو مولانا استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے وضاحت نہیں کی شاید تو مولانا جو ہے یہ کیا ہے یہ لقب ہے کیونکہ یہ عوام کی طرف سے ملتا ہے اور یہ کسی خاص خوبی کی وجہ سے اب خوبی کیا ہے مولانا کی مولانا کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ بات کہ خطاب کیا ہوتا ہے خطاب حکومت کی طرف سے ملتا ہے جبکہ لقب جو ہے وہ عوام کی طرف سے ملتا ہے یہ سب سے پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ خطاب جو ہے آپ واپس کر سکتے ہیں حکومت آپ سے واپس لے بھی سکتی ہے جبکہ لقب جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ نہ تو واپس کر سکتے ہیں نہ کوئی آپ سے واپس لے سکتا ہے جسی مولانا ہے مولانا یہ ایک لقب ہے مولانا ہے تو اب مولانا ہی رہیں گے یہاں پہ سر کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو سر کیا ہے یہ خطاب ہے سر چاہدہ احمد خان کو سر کیوں ملاتا یہ ایک لمبی کہانی ہے انہوں نے انگریزوں کی جان بتائی بچائی تھی اس وجہ سے ان کو کیا کیا تھا ان کو سر کا خطاب ملاتا کہ قائم کردہ مسلم علیگر کالج میں بطور پروفیسر پروفیسر جو ہے یہ خطاب ہے اب ایک بات یہاں پہ بات رکھنے چاہیے کیونکہ ہم لکیر کے فقیر ہیں اور گرائمر کتابوں سے گرائمر سیکھتے ہیں تو وہاں پہ صرف ایک چند جو ہے نا وہ خطابات کی مثالیں اور وہی آپ کوئی بھی کتاب گرائمر کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں اس میں یہی جو ہے نا وہ مثالیں ہوں گی حالانکہ خطاب لکب سے جو ہے نا وہ پوری کی مثالوں سے پوری دنیا بڑی پڑی ہے تو جتنے بھی کیا ہیں نام ہے جسے پروفیسر ہے یا حوالدار ہے میجر ہے کفتان ہے یہ جتنے بھی ہیں نام ہیں یہ کیا ہیں انہیں یہ سب جو ہیں ان کو ہم لکیر کتاب کہتے ہیں یہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے اور حکومت اس سے دوبارہ چین بھی سکتا ہے جسے منصال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ کسی فوج سے تعلق کرتا ہے تو جب وہ سزاوار ہو جاتا ہے تو اس کے رینگز جو ہیں وہ جو نا وہ واپس لیے جاتے ہیں تو یہ سارے ہیں میجر ہے کفتان ہے عوالدار ہے تانے دار ہے یہ کمیشنر ہے ایڈپٹی کمیشنر ہے سارے کے سارے جو ہیں یہ خطابات ہیں تدریسی 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 جسے ہم نے مولانا شیبلی نومانی کے بارے میں پڑھا کہ یہ کیا ہے صفت نزبتی ہے تو تدریس کے ساتھ نزبتی نزبتی جا رہی ہے تو یہ کیا ہے تدریسی صفت نزبتی ہے نزبتی یا نزبتی کی وجہ سے خدمات انجام دیتے رہے سن اٹارہ سو بیاسی اٹارہ سو بیاسی جو ہے یہ کیا ہے اس کا ہم کہیں گے کہ یہ ظرف زمان ہے جس میں زمانے کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے ظرف زمان ہے میں پروفیسر پروفیسر اب دوبارہ سے مال ہوئے تو یہ کیا ہے یہ خطاب ہے آنڑ کے ساتھ اسلام مولک اسلام سے اسلامی یہ کیا ہے صفت نزبتی ہے ممالک کا دورہ کیا اسم کے لیے اسم کی ہم نے اقسام پڑھی تھی اقسام کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اسم کی چار بڑے اقسام ہیں مانِ کے لحاظ سے اسم مارکا اسم مناکرا جنس کے لحاظ سے مذاکر مونس تعداد کے لحاظ سے واحد جمع اور بناوڑ کے لحاظ سے اسم کیا ہے مزدر مشتق اور جامع تو اب دیکھ لیں ممالک ممالک کیا ہے اسم کی کون سی قسم ہے یہ تعداد کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے جس ہم جمع کہتے ہیں تعداد کے لحاظ سے اسم کے دو قسمیں واحد جمع جبکہ عربی میں ایک اور چیز جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا اضافہ کیا جاتا ہے اس کو تصنیہ کہتے ہیں یعنی عربی میں دو سے دو چیزوں کیا کہتے ہیں ان کو جمع نہیں کہتے کہتے بلکہ تصنیہ کہتے ہیں جبکہ اردو کا قائدہ اس سے مختلف ہے میں نے یہاں پر اس لئے ذکر کیا ہے کیونکہ عربی اور اردو کا قرآن اور جو ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہے ایک ساتھ چلتا آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا جبکہ اردن میں کیا ہوتا ہے اردن میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم جمع کہتے ہیں تو ممالک جو ہے ممالک یہ جمع ہے اب جمع کی اقسام کے بارے ہم پڑھتے ہیں امید ہے آپ نے اس طرح کی جو نا گرامور اس طرح کا گرامور کبھی نہیں سیکھا ہوگا تو اس طرح کے گرامور سیکھنے کے لیے آپ جو نا انجی ایس کول کالیج ڈیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور محمد جلیل خانم مخلیس مہار مضمون کے ساتھ اس طرح گرامور سیکھنے کی کوشش کریں امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا روزانہ کی ترطیب سے اور باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ چینل دیکھتے رہیں اس طرح کی گرامور انشاءاللہ آپ کو جو ہیں وہ سیکھنے کو موقع موقع ملے گا گرامور کی جو کی جو کتابیں ہیں ان سے آپ کو نجات دلانے کے لیے میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور جب آپ کو اس کا چسکا لگ جائے گا تو انشاءاللہ آپ جو ہیں نہ تو گرامور کی کتابیں پڑھیں گے اور نہ ہی کسی اور تیچر سے جو ہیں وہ آپ کو گرامور سیکھیں گے پڑھیں گے یا آپ سیکھنے کی سیکھیں گے بلکہ یہ ایک ایک قسم کا چسکا ہے جن تو آپ کو اس طرح کے گرامور سیکھنے کا چسکا لگا ہے وہ آج بھی جو پتہ ڈونتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں سیکھنے کے لیے پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ اس طرح اس طرح چلتے رہے گا تو ذکر کر رہے تھے ہم ممالکہ تو ممالک کیا ہے جمع ہے تعداد کے لیے ہاتھ سے اسم کی جو کسم ہے تو اسم جمع کی دو کسم ہے ہم ایک کو کہتے ہیں اسم سالم جمع سالم اور اس کو کہتے ہیں جمع مقصر جمع سالم کونسی کسم ہے جمع سالم وہ جمع کی وہ کسم ہے جس میں کیا ہوتا ہے جس میں واحد جو کلمہ ہے اس کی اپنی اصلی شکل جو ہے وہ برقرار رہتی ہے یا واحد کلمہ جو ہے وہ اپنی اصلی شکل اس صورت کے ساتھ جمع میں بھی برقرار رہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ کرسی کی جمع ہم کرسیاں بناتے ہیں آسان سالم سے تو کاف راسی نیا یہ اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پہ جمع کرسیوں یا کرسیاں دونوں میں وہاں پہ موجود ہے آخر میں ہم نے علیف یا نونغنہ یا واونغنہ کا اضافہ کر لیتے ہیں تو اگر کوئی جمع کی ایسی صورت ہے جس میں کیا ہے جس میں کہ آخر میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے اور ان سے جمع بنایا گیا ہے تو یہ آپ یقیناً آپ کو اس میں کوئی جو نہ پریشانے لاحق نہیں ہوگی لاحق نہیں ہوگی یہ جمع کی کون سے قسم ہے اس کو ہم کہہتے ہیں جمع صالح میں اس جمع صالح میں مطلب یہ ہے کہ صحیح سرامت صحیح سرامت کا مطلب یہ ہے کہ جو واحد لفظ ہے وہ جمع میں بھی وہی طرح اپنی صحیح صحت کے ساتھ صحیح شکل و صورت کے ساتھ صحیح عملہ درست عملہ و طرف اس کے ساتھ جمع بھی موجود ہو تو اس کو جمع صالح میں کہتے ہیں جمع و قصر جب واحد لفظ کی اپنی شکل جو ہے واحد کلمے کی اپنی شکل جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے قصر کہتے ہیں توڑنے کو تو جب ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے جو ہے نا قائدہ کیا ہے یا تو ہم کچھ الفاظ کا اصافہ کر دیتے ہیں یا کچھ الفاظ جو نا آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا کچھ الفاظ کم کر دیتے ہیں تو اس سے جمع مقصر بنتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک جو ہے ملک ملک سے ممالک بن گیا تو ممالک اس طرح بن گیا جیسے میم لام قاف یہ دو میم لام اور قاف تین جو نا حروف اس میں یک جاتے ہیں اب اگر ہم ممالک کو دیکھ رہے تو میم کے بعد دوسرا میم لائے گیا ہے اور علیف لائے گیا ہے پھر لام ہے پھر قاف ہے تو مطلب یہ ہے کہ واحد جو ملک اپنی شکل ہے وہ اس میں بلکل جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے اب اگر ہم اس کو جمع سالم بنائیں تو ملکوں ملکوں اس کی جمع سالم کیے کہ میم لام قاف اپنی اصل شکل کے ساتھ موجود ہے اور آخر میں ہم نے واون الونہ کا اضافہ کر دیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم اور اگر واحد کی شکل بلکل ٹوٹ جاتی ہے ایک نیا لفظ بن جاتا ہے تو اس کو ہم جمع مقصر کہتے ہیں اب جمع جمع کی اقسام اور جمع اور جمع کی سے کہتے ہیں تو انسواللہ اس کا بھی ہم ذکر کر دے رہیں گے جیسے یہ آنفاظ آتے رہیں گے اسلام ملک کا دورہ کیا ترکی حکومت ترک سے ترکی حکومت جس کیا ہے صفت نظبتی ہے حکومت نے انہیں حکومت نے نی جو ہے علامت فائل ایسے بار ہوا ہے کیونکہ تمغہ دینے والا کون ہے تمغہ دینے والا ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مججدیہ اور انگریزی 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 وہی طرح صفت نظبتی ہے اگر آپ ان چیزوں کو بار بار بتائیں گے آپ ہم اس کے بارے بار بار پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو جو ہے نا وہ مجھے امید ہے آپ کو جو ہے وہ پوری طرح گرامر کی کتابوں سے چھوٹکارہ مل جائے گا اور آپ اساتے سے جب آپ کو پڑھائیں گے نا کلاس میں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا لیکن یعنی اردو جو نا وہ پھر آپ کو جو نا آپ کو اردو سے عشق ہو جائے گا محبت ہو جائے گا اور پھر باگی مضامین پر چھوٹکے نا آپ انسلہ اردو سیکھنے کی کوشش کریں گے اور جب کوئی شخص اپنی موز سے الفاظ ادا کرے گا نا تو آپ کو پھر وہ اس میں سے چیزیں چھانڈنے کا جو نا وہ پھر ایک الگ سبت پھائے گا الگ سمجھ آئے گا آپ اس میں چیزیں چھانڈ رہے جائیں گے کہ یہ کون سا لحظ ہے کون سا کلمہ اسمار ہوا ہے کس طرح اسمار ہوا ہے یہ جو نا یہ تب وہ تب اس میں لذت آئے گی اردو میں جب آپ اس کو اس طرح سیکھیں گے انگریزی حکومت نے آپ دیکھویں یہاں پر پیر نے آ رہا ہے تو نہیں کیا ہے علامت فائلہ اس سے پہر جو لحظ اسمار ہوا ہے انگریزی حکومت وہ کیا ہے یہ کیا ہے سرسید کی وفات کا کنگی کے ساتھ جو مراقب بنتے ہیں ڈیوسزی HAF دکھے دیں کہ وفات کے بعد نکنو چلے گئے تو عزت اور تقدم کیلئے ہم نے جمعہ کا شغہ استعمال کیا ہے حالانکہ واحد ہیں لیکن ہم کبھی کبھار واحد کیلئے جمعہ کا شغہ استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کی جو اینہ وہ عزت کر دیں وہاں یہ دیکھنے قوسین شروع ہو رہے ہیں قوسین اس کو ہم انگریزیم انوارٹس کاما کہتے ہیں انوارٹس کاما انوارٹس کاما سٹارٹ انوارٹس کاما گروز تو انوارٹس کاما یا کامے کیوں لگا جاتے ہیں قوسین اس کو کہتے ہیں قوسین کیوں لگا جاتے ہیں قوسین اس لگا جاتے ہیں کہ اس میں خاص چیز جو ہے خاص کسی کی بات نکل کی جاتی ہے کوئی خاص جوہلہ کرما لکھا جاتا ہے کسی کی بات کی وضاحت کی جاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان یہ چیزیں یا تو کوئی خاص کرما لکھا جاتا ہے یا کسی کی بات کی وضاحت کی جاتی ہے کسی کی بات کو بیان کہ جاتا ہے تو ان کے درمیان ہم کیا کر دیں اس کے لئے ہم کاما جو ہیں نا وہ استعمال کر دیں یا جس میں ہم کاؤسین کہتے ہیں اردو میں استعمال کر دیں اب یہ دیکھ لیں اب اگر آپ گرامور جو نا وہ کتابوں سے سیکھیں گے گرامور کتابوں سے سیکھیں گے تو ان چیزوں کو آپ نہیں سیکھ پائیں گے کے نام سے ایک مدرسہ اب ایک جو ہی نا اپنے پہلے ذکر کیا تھا دیکھ رہے ہیں ایک قسم جو کہ کیونہ آپ کو کچھ کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو گئے کہ یہ کون سا مرقب بنا ہے تو آپ کے لئے بتا دوبارہ بتا تشنو کہ یہ جو ہے اس کو ہم مرقب بیادتی کہتے ہیں مرقب بیادتی کہ دو جزہیں یا دو حصے ہیں دو پارٹ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں انگریزی کے الفاظ میں اکثر استعمال نہیں کرتا لیکن چونکہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ میرے لیے اردو کے الفاظ جو ہے نا اس کے مطابق اردو کے موضوع الفاظ دننے میں مشکل ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا لفظ ملنے ملنے رہا ہوتا ہے یا کوئی جو جب لفظ ملتا ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے دوسرے جسے میں وضاحت کے لیے انگریزی کے الفاظ میں استعمال کر لیتا ہوں تو کیا ہیں تو کتنے حصے ہیں مرقب بیادتی کہ دو حصے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں عددی نہیں گینتی ایک دو تین چار پانچ دس پچاس سو ہزار کروڑ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم عدد کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے مادود اس کو گینا گیا ہوتا ہے جسے اگر میں کہوں کہ میرے پاس پانچ کتابیں ہیں تو پانچ یہ عدد ہو گیا اور چونکہ کتابیں گینے گئی ہیں تو جو چیز گینے جاتی ہے اس کو ہم معدود کہتے ہیں اس میں معفول کا سیاہ ہے تو کیا ہے اس پر کام ہو چکا ہو جیسے مجرم ہے جیسے مجبور ہے جیسے مجلوم ہے تو یہ اس طرح ہے اب آگے کیا ہے اس میں فائل کیا ہے اس میں معفول کیا ہے اس کے انشاءاللہ جب یہ کلمات آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذکر کریں گے امید ہے آپ کو جیسے ویڈیو میں کافی مزا رہا ہوگا امید ہے آپ اس سے بہت کچھ سکھ رہے ہوں گے بہت کچھ سکھ رہے ہوں گے ہم اس طرح کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سکھنے کے موقع ملے گا اور آپ کو جیسے ایک ہوتے کے اندر اپنے جیسے ایک تبدیلی نظر آئے گی آپ کو ایک تبدیلی سے پائیں گے اپنے اندر اور آپ کا جیسے لگاؤ جو ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا تو ایک مدرسہ ایک مدرسہ جو ہے مرکب عددی ہے اور مرکب عددی کے دو جو سے عدد اور مادود عدد کیا ہے ایک اور مادود کیونکہ گینا گیا ہے مدرسہ گینا گیا ہے تو اس کو جیسے اس کو کیا ہے مدرسہ کو ہم کیا کہیں گے اس کو مادود کہیں گے عزمگڑ کے مقام پر دار المصنفین مصنفین مصنف کی جمعہ استعمال ہوا ہے اب دیکھ لیں مصنف وہ اسی طرح کا میم سوا دنون فا یہاں تک جو واحد لفظ ہے وہ اپنی اصلی شکر اور صورت طرف اس کے ساتھ اور اپنی عملہ کے ساتھ اپنی صحت کے ساتھ موجود ہے آخر میں ہم نے یہاں انغونہ کا اضافہ کیا ہوا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو جمع سالم کہتے ہیں قوسین لگا دی گئے ہیں قوسین کیوں کیوں کہ یہاں پہ ایک خاص چیز ایک خاص کرمہ لکھا گیا ہے تو اس وجہ سے ہم نے قوسین کا استعمال کیا ہے کے نام سے ایک آلہ ایک آلہ درج یہ دوبارہ جو کیا ہے ایک مراقب آلہ دی استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے علم سے علمی مراقب صفت نزبتی جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور تحقیقی تحقیق سے تحقیقی صفت نزبتی یا نزبتی کے ساتھ وہ ملا کے صفت نزبتی بنایا گیا ہے ادارہ قائم کیا جو آج تھک علم و عدب علم و عدب کی خدمت کر رہا ہے جو جتنا جونسا یہ کیا ہیں اس کو ہم کہتے ہیں موسود اس میں موسود مولانا شبلی نے سوانِ عمر اب دیکھ لیں سوانِ عمر عمر کی جمع عمر یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو جمع اسعمال ہوا ہے اور جمع صالح میں اسعمال ہوا ہے کے ذریعے مسلمانوں مسلمان کی جمع مسلمانوں مسلمین بھی ہے وہ عربی کا جمع ہے تو مسلمانوں مسلمان کی جمع مسلمانوں جمع صالح میں اسعمال ہوا ہے کو ان کے کاکی کے ساتھ سنہری ماضی گزہ ہوا زمانہ ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر 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 جو ہے یہ حرف جر ہے اب حرف جر کسے کہتے ہیں حرف جر یا حرف جر سے ملنے والا مرقب کیا ہے حرف جر سے ملنے والا مرقب جو ہے اس کو مرقب جر مرقب جر مرقب جر مرقب جر دو ہے جس کو ہم کہا جہا تھے جر حرف جر اور مجرور تو اب اس کی تاریخ ہمارے لئے آسان ہو جاتی ہے وہ مرقب ججر اور مجرور اس کو مرقب جر آرہا ہے مجھے بھی مزہ آ رہا ہے جس کی ان کی امید آپ کو مزہ آ رہا ہوگا اور آپ کو سکھ بھی رہے ہوں گے اوبارنے کی کوشش کی کوشش جو ہے پہلے پڑھا کہ اسلام کی چار اقسام میں بڑی قسمیں جو ہیں وہ چار ہیں معنی کے لحاظ سے معرفہ اور ناکرا جنس کے لحاظ سے مذکر اور معنیس تعداد کے لحاظ سے کیا ہے وحد جمع اور بنوڑ کے لحاظ سے مصدر مشتق اور جامل تو جو جنس کے لحاظ سے ہے مذکر اور معنیس تو اس کے حاملے دو قسمیں بیان کی تھی ایک کو ہم کیا کہتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ جو ہے وہ حقیقی مذکر معنیس ہے جسے جاندار پر ایک کو ہم کہتے ہیں وہ غیر حقیقی مذکر مانا نہیں دی جاؤں تو اب یہ غیر حقیقی ہے تو یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں اور اس کے لئے ہم ایک قائدہ جہاں پہ میں آپ کو ساتھ آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو یاد رکھے گا وہ فارسی زبان کے وہ کالمات ہیں جن کے آخر میں شین آ رہا ہوں اب آپ دیکھ جائیں یہ قائدہ جو ہے وہ جوزوی قائدہ ہے ایسے الفاظ ہوں گے جن کے آخر میں شین آ رہا ہوں گا لیکن وہ کیا ہوگا وہ مذکر استعمال ہوگا لیکن یہ قائدہ جو ہے آپ نوٹ کر لیں آپ اس کو لکھ رہے ہیں کہ جو فارسی زبان کے وہ کلمات ہیں جن کے آخر میں شین آ رہا ہوں وہ مذکر وہ مانا سے استعمال ہوں گی وہ کیا مانا؟ وہ مانا سے استعمال ہوں گی تو کوشش انہوں نے کوشش کی ٹھیک ہے تنقید کے میزان میں شیبنی نے مغربی تنقید مغرب سے مغربی صفت صفت نجبتی استعمال ہوا ہے تنقید کے اصول اصولوں اصول سے جمع کی جمعہ حصولوں جمعہ سالے میں استعمال ہو رہا کچھ حد تک خالی کا اثر قبول کیا ہے مگر ان کا مزاج خالص مشرے کی خالص مشرے کی مشرے سے مشرے کی صفت نزبتی وہ وہ ضمیر استعمال ہوا ہے واحد غیب کی ضمیر اگر ہم اس کی وضاحت کر لیں ضمیر کسے کہتے ہیں ضمیر جو اس معرفہ کے استعمال کی جگہ استعمال ہوا ہے گر اس میں معرفہ کی بجائے یہ کیا ہے اس میں نقر کی جگہ استعمال ہوا ہے تو آپ کی بات یاد رکھیں کہ وہ کیا ہے وہ اس میں اشارہ ہوگا اس میں اشارہ کی کتنے 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 بھی یہ اور اشارہ باری دور کی جس کے لئے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اشارہ باغین اب مراقب اشارہ جو کیا ہے اشارہ مراقب اشاری کی سے کہتے ہیں مراقب اشاری کے کتنے اجزاء ہیں مراقب اشاری کے دو اجزاء ہیں اس میں اشارہ اور مشارہ نلائے یعنی وہ جس کی مدد سے ہم اشارہ کرتے ہیں اور جس کی طرح اشارہ کرتے ہیں تو جس کی مدد سے ہم اشارہ کرتے ہیں جیسے یہ وہ یہ دو قسم کے اشارے ہیں اور جس کی طرح ہم اشارہ کرتے ہیں جیسے وہ میز کیا ہے مشررل الائی ہے ٹھیک ہے تو ضمیر کیا ہے ضمیر جب معرفہ کی جگہ استعمال ہوا ہوں کیوں استعمال کرتے ہیں تقرار سے بچنے کے لیے ہم اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں ضمیر کیا ہے اور ضمیر پھر اس کی انشاءاللہ ہم وزار کریں گے کہ سیغہ کیا ہے گزار کیا ہے کسی وقت بھی مغرب کی تیزیو اور اس کے علم و عدب علم و عدب جو ہے مراکب عطفی سے مار ہوا ہے اب یہ سوال میں آپ کے پیچھوڑ دیتا ہوں کہ مراکب عطفی کیا ہے مراکب عطفی کی اجزاء کیا ہے اور مراکب عطفی کی تاریخ لی آپ پیچھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کمنٹ میں ضرور لکھ دیں گے سمر و غوب نہیں ہوتے ان کا شمار سشت کی رفاقہ رفیق کی جمع رفاقہ اور یہ جمع مقصر ہے اور ارد نصر کے اناسر ای خمسا پانچ اناسر ہی مراکب عطفی استعمال کیا ہے مراکب عطفی کے دو اجزاء ہیں صفت اور موصول تو جب ہمیں دو اجزاء کے برے میں پتہ چاہتے ہیں تو مراکب عطفی کی تاریخ کیا ہوگی مراکب عطفی وہ مراکب جو صفت اور موصول سے مل کر بڑے ان کی تہرینوں تہرین کی جمع تہرینوں اور جمع صالب ہے میں عدب کے مقصدی مقصد سے مقصدی یا نسبتی استعمال ہوا ہے پہلو نمائیہ ہے ان کا نسب العین کا کے ساتھ آیا ہوئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ مرتبہ اضافی استعمال ہوا ہے نسب العین اب آل علیہ علیہ السلام جو ہے آل استعمال ہوا ہے آل کی دو قسمیں ہیں ایک کو ہم سن سے کہتے ہیں اور ایک کو کمری کہتے ہیں انسلائیس کو تفسیتیں پڑھیں گے ابھی وہ وقت کہیں لو اور دن یوں ہیں وہ کا ہی تغییر ہو جگئے ہیں تو انسلائیس کو پڑھیں گے یہ ہے کہ مسلمانوں مسلمانوں اسے مال ہوا ہے اور یہ جمعہ صالح ہے مسلمانوں کی تحضیب اور تاریخ تاریخ اور مرحہ میں کیا ہے بہت واضح اور بڑا فرق ہے مرحہ مرحہ ایک مخصوص دن کو کہتے ہیں مخصوص دن کو کہتے ہیں جس تاریخ کو جس وقت ہم کچھ کام کرتے ہیں اور تاریخ جو ہے تاریخ ہم ہسٹری کہتے ہیں ہسٹری کیا ہے یعنی کسی خاص واقعی کسی خاص جنہیں وہ لگنے کا یا محفوص کرنے کو کیا کہتے ہیں تاریخ کہتے ہیں کونے لوگوں نیا پرانا یہ کیا ہیں یہ صفت ہیں ٹھیک ہے صفت ہے صفت ذاتی استعمال ہوا ہے لوگوں لوگ کی جمعہ لوگوں کے سامنے اس انداز سے پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے 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 یہ ضمیر اضافت کے استعمال ہوا ہے ضمیر اضافت کا متعلق احساس فخر فخر کا احساس مراقب تحصیف مراقب احساس استعمال ہوا ہے مراقب احساس استعمال ہوا ہے تو اس کی پہچان ہم کس طرح کریں گے خاص کر جب اس طرح کے حرات ہوں کہ پہلے حرات ہوں کہ نیچے زیر آئے ہوا تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفسیر پڑھیں گے فی الحال جو ملوڑی ہوئے وہ کافی طویل ہو رہا ہے لیکن انشاءاللہ مجھے غوید ہے آپ کو مدہ آرہا ہوگا وہ آپ نے وہ جو ہے وہ یہ بھی ضمیر اسعمال ہوا ہے ضمیر وہ غائب واحد مذکر غائب یا واحد موند غائب تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا آپ نے اسے بہت کچھ سیگا ہوگا اور کچھ سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کوئی جوابات جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ نے کمنٹ کرنے ہیں لائک شیئر بھی کرنے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی بہت ہی دلچسپ بہتری ویڈیو آپ کا موقع مزہ بدل کے لئے آپ کو وردسرہ گاو کرنے کے لئے اس طرح انشاءاللہ مجھے آپ پہنچتا رہوں گا اپنے پیش کرتا رہوں گا اپنے پیش کرتا رہوں گا فرحان آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت محمد جلیل خان مخلص مہار مزمون دیجئے اجازت مجھے اللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد اور کچھ میں حضروں گا تب تک لئے اپنے بہت سارت اللہ میں احتراب لکھے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ